اسلام علیکم سچواز ٹی وی کی ٹیم اس ٹائم ہری پور میں سرافہ اینڈ جیلر کے آفس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نئے صدر سرافہ اینڈ جیلر کے نو منتخب صدر آجی فرد نواز صاحب ان کے ساتھ ان کی پوری کبینہ سینئر نائب صدر ممند اشرف مغل صاحب ایسن اقبال صاحب فنانس سیکٹری ہیں رزوان نزیر صاحب ہیں ممند مدسر نائب صدر ہیں سیٹھ ممند راشد اطلاعات اور نشریات کے منتخب ہوئے ہیں افتخار احمد جائنٹ سیکٹری منتخب ہوئے ہیں ان کو ہم اپنے پروگرام میں خوشمدید کہتے ہیں سوالات اور جوابات کا سلسلہ صدر صاحب سے شروع کرتے ہیں خیر مبارک جی میں سائٹ ٹی وی دے پورے جتنے بھی ممران ہیں انہوں دا شکریہ دا کرنا کہ تسان ساڑھے اکل پہلے بھی آنے رہے ہو وقتاں فوقتاں تسان انٹرویو گئے رہا ہوں اندرے نے جو علا تو واقعات ہوں اندرے نے اس سے وجہ تو تسان دا شکریہ دا کرنا باقیدہ تسان دے اس انٹرویو دا آغاز کرنے تو اسے اللہ رب العزت اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نائن تو شروع کرنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ ذی ذات لکھ لکھ شکر ادا کرنا کہ جس نے اساں اس کا حمیابی تو نواز ہے شکریہ دا کرنے کہ جنہ نے اساں اس قابل سمجھے کہ انہوں نے آپ نے اعتماد دس ساڑھے تیزار کی تے اور انشاءاللہ اساں انہوں نے اعتماد پورا اترنے دی کوشش کرسا پہلے بھی اساں دی اطلوہ سا کوشش شہی یا رجی آپ نے ممران دی آپ نے بزار دی خدمت کرا اور انہوں نے انشاءاللہ اللہ نے اساں موقع دیتے اسی اللہ دی ذات لکھ لکھ شکر کو ظاہرہ کہ اس نے اساں آپری عوام ازتے منتخب کی تے آپری خدمت ازتے بارالہ اساں اللہ دی اللہ اخلاق شکر کو ظاہرہا چا حاجی صاحب اے دسوں کے آئندہ ایٹی اے دے الیکشن ایٹسی ایسا کنسو بلکل جی میں تساں پہلے بھی اس چیز دا میرے دسوال کیتایا اس بارے گزارشے بے کہ میرے اصرافہ دے آئین ایٹس اور ایٹی اے دے آئین ایٹس اس طرح دی کوئی پابندی نہیں کہ میں اگر ایک یونین چاہیمات دوی یونین دا ایسا نہ کنسک دا بلکل میں ایسا کنسک نا جناب اور انشاءاللہ میں الیکشن ایٹی اے دا بھی کنسٹ کرسا انشاءاللہ آئی صاحب تساں نے چیلنج مد مقابل صدر دا قبول کیتا ہے اللہ بھاگ نے تساں فتح نصیب کیتی ہے تے صرافہ برادری یا تسی اس موقع تے کے پیغام دے سے میرے مخالف خانزیب صاحب نے چیلنج کیتا ہے تساں دے پرگرام دی بساتت نال کہ یہ رہا فرط نواز نے اگر مہودہ دوت پیتے دے تو میرا چیلنج قبول کرے الحمدللہ میں آپڑی مہودہ دوت پیتے دے میں آتے اس طرح چیلنج قبول کر کے دے لیکن ماں نہیں پتا لگیا یہ رہا جی اس نے کس چیز دا دوت پیتے دے یا وہ میرے الیکشن دے مقابلش نہیں آیا اس نے آپڑے پراؤں مقابلش کہنا دے برحال اس جی اس گلند افسوس دا ظاہر کر سکنے ہیں کہ کم از کم اگر اتنا ایک ذمہ دار آدمی ہے اگر وہ کسی یونیونہ لیڈ کر دے تو اساں یہ جی الفاظ تو پریز کرنی چاہیے دی اور اساں الفاظ دا سوچ سمجھ کے تائین کرنا چاہیے یعنی کہ کسی باریچ اس طرح دی گفتگو کرنا انتہائی نامناسبات ہے جس رہاں وہ گلگر سی اس کو زیادہ اسی جواب دے سکنے ہیں لیکن اساں دے والدین نے ساڑی یہ جی تربیت نہیں کیتی تھی کہ جس رہاں دی وہ لینگوچ اس اوہی لینگوچ استعمال کرنا بارالہ ساں انہیں دے اجڑا روئی ہے یعنی انہیں دے گفتگوئے اسی اسی پر زور طریقے نالمضمت کرسا یعنی انہیں چیز الفاظ جنہیں زیب نہیں دیندے کیونکہ ساڑھا شہر ہے اسان دے برادری ہے اسان روز ہی کی دنیاں ملنے ہیں امنا سامنا ہوند ہے یہ جی الفاظ نہیں بیان کرنے چاہیے دی کہ جڑے انسانا مہجوں کڑے اساں واپس کندے ہیں تکلیف ہوئے برحال پھر میں ایک دفعہ اس دے جڑے الفاظ نہیں انہیں دے سی بھی مضمت کرنے ہیں اگر وہ سمی دینے آپڑے آپ ہیں اس کابل تو اوہ آن کے مقابلہ کروں نہ کہ گلہ نہ لینے کہ اوہ آن کے استاندھی کروں یہ چیز مناسب نہیں ہوتی سر گزارشے بھی کہ کوئی دشمنی نہیں ہوندی کسی دی یہ آتسا آتسا ہو جلد ہے بہت اوقات یعنی کہ اسی دکان بند کر کے جلنا ہے میں اساں اپنی دکانہ دے دستنی ہے کہ اساں ٹھیک ٹھاک اپنی دکان بند کر کے گئے ہیں راتیں سرکٹ شاٹ ہوئے ہیں دکانہ آگ لگ گئے ہیں ایک قدرتی طورت ہے یعنی کہ معاملہ ہو جلد ہے یہاں جی کوئی کسی نے زید زیادہ وہ تنی ہوندی یعنی کہ سیدھا کوئی معاملہ ہو جلے بہرحال ایک ایک آتساتی طورت ہے آتسا ہے بہرحال اساں انشاءاللہ یعنی اس دکان دارم یہاں کے کہ اساں اساں پورا کاموڈیٹ کرسا اور انشاءاللہ اسے نقصان دا ازالہ کرساں سی کیوں نہ کرساں یعنی ساڑی یونین دا ایسا ہے یعنی ساڑی نال کام کردے یعنی سیاسو تے جریعہ عرف آخر نہیں ہوندی تے آئی دا جا دشمن ہوندے کل دا دوست ہوندے کوئی یہ جی گا نہیں اساں دروازے سارے ہاں سے کھلتے دینے ویلکم اساں سے کوئی یعنی کہ یہ جی کوئی ذاتی ساڑی کوئی چپکلش کوئی نہیں کوئی ذاتی چاہے داد دیکھ کوئی معاملات نہیں ایک بزار دے الیکشن نے اور اسے تے ایسا کے جمہوریہ مولے اور اچھی بات ہوئی ہے کہ گزشتہ دا باران سال تو الیکشن نہیں ہوندے پہ تے اس صفحہ سندی میں مران دی بھی خواہ شیئی ہے یعنی جی الیکشن ہونے چاہیے دینے اور اساں اس الیکشن نا کنٹیسٹ کیتے ہیں اور انہ دی اطلبہ سا کوشش آخری دن تک اے ہی یعنی جی الیکشن کسی طرح پس پاؤنڈ ہو جلون کسی طرح سٹے ہو جلون حالانکہ انہ نے آپڑے جو انہ دے پوچھانے یا لے انہ انہ نے بار بار میسج کر کے آکھے یعنی جی تو ساں ایک ایک یونین دی طریقہ کار ہوندے کہ چندہ ہوتے جو بندہ دیندے باقاعدہ تو ہوتے تے وہ ووٹ کاسٹ کرنے دا اقدار ہوندے اور وہ ممبر ہوندے اگر وہ چندہ نہیں دیندہ کسی یونین نا تو ممبر ہی نہیں ہوندہ تے انہ جان پوچھ کے آپڑے ہیں یعنی کہ ممبران آکھے یعنی جی تُسی الیکشن دا چندہ اے جیکن دینے پہ انہ جمع کرو تے زہر ہے وہ جمع نہ کرا سن تے انہ دے الیکشن کاسٹ نہیں ہو سکتے ووٹ نہیں کاسٹ ہوندی تے ایسے سے انہ نے آپڑا بھی آخری ٹائم تے اگر انہ اتنے ہی ہے تے انہ کیوں لوگاں میسج کر کے منع کی تے یہ رجی تُسی الیکشن ہے آپڑا چندہ جائے نا تُسی نہ جمع کرائے آخر کیوں آیا آخر انہ نے پیسے چندے دے جمع کرائے آخری دیڑے اور انہ یعنی کہ ووٹ دا آگ دیتا گیا ایک چیز مناسب تے نہیں ہوندی کہ ایک آپ ذمہ دار آدمی ہے نہیں کہ اُساں چنگی طرح پتہ ہے ساڑے آئین ہی موجود ہے کہ تُساں چندہ دے سو تے تاں تُسی کسی بھی یونین دے ممبر باند سکتے دیو اگر چندہ تُسی نہیں دے دیو تے تُسی یونین دے کوئی حصہ نہیں ہو لیکن بار بار ہوئے آختے رہنے آپڑے ممبران ہمیں میسگائیڈ کر دے رہنے اور آپے ہمیں یوں میسگائیڈ کر دے رہنے آخر کیا آیا اُساں ریزیلٹ کیا نکلے کہ اُنہا نے چندہ جمع کر آیا تاں اُنہا نے بہت خاص کی تھی شاہ اللہ جی اُساں تے ہمیں جمہوری لوگ ہیں ہمیشہ ہی ہیں نہیں کہ الیکشن ہے جیسا کہ نیا اُساں آل ٹریڈر ہے جیسا کہ نیا آر دو سال بعد الیکشن ہوں دینے اُو بھی اُساں الیکشن کنٹیسٹ کرنے اور انشاءاللہ سرافہ برادری بھی جڑی ہے اُو دو سال مکمل ہونے تے جناب اُساں باقیادہ طور تے اناؤنس کرساں پھر الیکشن ہوں سن انشاءاللہ اُساں الیکشن کراساں انشاءاللہ جی اُساں دے سرافہ برادری ہیں جڑے اُساں دے کرو باری کوئی مسائل در پیش ہوندے نہیں اُساں دی کوشش ہوسی ہے رجی اُساں مسائلہ آل کراں اور جتنیاں بھی انہ دے کوئی قانونی پر چیز گیاں ہیں اُسی آپڑے اللہ ارنال مل کے انشاءاللہ اُساں چیزیں آل کرساں انشاءاللہ شکریہ